بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ عرشت صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شافعی آدمی قائدہ آخر میں یعنی کہ لاسٹ والے تہیات میں جب بیٹھتے ہیں تو تہیات کے وقت اللہ پر انگلی اٹھا کر فوراً چھوڑ دیتا ہے انگلی اٹھاتا ہے بھئی اشداللہ اللہ اللہ یہاں تک انگلی اٹھایا فوراً چھوڑ کے نیچے کر دیتا ہے اور ایسا اکثر لوگ کرتے تو چھوڑ دیتا ہے یعنی سلام پھیرنے تک اٹھا کر نہیں رکھتا حالانکہ حکم یہی کہ اٹھا کر رکھنا چاہیے تو اٹھا کر نہیں رکھتا چھوڑ دیتا ہے لا الہ الا اللہ ہوگیا آپ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی سجدے سے اٹھے جیسے ہی سجدے سے اٹھے فوراً جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو جو ہے مٹھی بنا لے بس شہادت کی انگلی اٹھتے ہی چھوڑے رکھے پہلے سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے مٹھی باد میں بناتے ہیں ایسا نہیں سجدے سے اٹھتے ہی مٹھی ہونا چاہیے اور سجدے سے اٹھتے ہی انگلی کھلی ہونا چاہیے لیکن انگلی جو ہے جھکی ہوئی ہو جب آئے اشد اللہ الہ الا اللہ تب نبی کی سنت ہے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائے اور پھر جتنی اپ ہوئی ہے جتنی اوپر ہوئی ہے بس وہ اتنی اوپر ہی رکھے رہے سلام پھیرنے تک سلام پھیرنے کے بعد میں ہاتھوں کو چھوڑے اور بہت سے لوگ سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پس کے لئے سلام پھیرتے ہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے اور وہ بھی طریقہ غلط ہے جو آپ نے پوچھا وہ بھی تینوں طریقے جو غلط ہے اور غلط سے مراد یہ کہ نماز ہو جائے گی البتہ سواب نماز کا کم ہو جائے گا کیونکہ نبی کی سنت چھوڑ گئی اور نبی کی ہر سنت دھیرو سواب دیتی ہے تو کئی سارے سواب جو ہے اس کی وجہ سے چھوڑ جائیں گے البتہ نماز